بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادم آپ دیکھ رہے ہیں روحانی پک شوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادم گھر میں ناچاکی ہو تو یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھیں انشاءاللہ چند دن میں ہر قسم کی ناچاکی ختم ہو جائے گی گزشتہ دینا ایک بہن کا میسی تھا وہ کہتے ہیں مو صاحب کہ ہم جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں بڑی پرابلم ہے اور جب سے شادی ہو کے آئی ہو میں نے زندگی میں کوئی سکون نہیں دیکھا پتہ نہیں ایسا لگتا ہے شاید کہ دنیا سے چلی جو ہوں تو سکون مجھے نصیب نہ ہو میں کیسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون والی صحت والی لمبی زندگی دے کہتے ہیں اتنی پرشان ہوں آئے دن کوئی نہ کوئی جگڑا لڑائی پرشانی ہوتی رہتی ہے اتنے اب نہیں ہیں پاس کہ ہم جوائنٹ فیملی سے علاقہ ہو سکیں حصے کرتے ہیں تو اتنا حصہ تو بسی کے پاس آئے گئی نہیں کہ اپنا مکان ہو چلو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اپنا مکان ہے بھٹ کوئی ایسا عمل دے دیں کہ سب کی زبانوں کو تالے لگ جائیں ناچاکیاں ختم ہو جائیں آپس کے مندر محبت ہو پیار ہو بس ایک دوسرے کی ٹانگیں ہی کیچتے رہتے ہیں صبح اٹھو لڑائی رات کو سونے لگو لڑائی دن کو لڑائی پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی ایک جنجال پورا سا ہے کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم چلتی رہتی ہے اسی طرح بہت ساری اور بہنے بھی ہیں کہ گریلوں ناچاکیوں کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتایا کریں تاکہ گھر میں اللہ تعالی سکون نہ تا فرمائیں تو انتہائی آسان عمل انشاءاللہ اس ویڈیو کے لیے دینے جارہا ہوں یہ آیت جو شیئر کروں گا انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے گھر میں سکون ہوگا امن و سکون کا گہوارہ بنے گا گھر والوں کے درمیان میں اپس میں اتفاق اتحاد مدفت محبت پیدا ہوگی پورے گھر والوں کو اللہ تعالی ہر قسم کی نزے بس سے حسد سے شیئر لوگوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے گا انتہائی آسان ہے شیئر کروں گا آپ سے قضائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بیل ایکن کے بٹن کو دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹر سوڈیوز آپ کو بروک مل سکے ہیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے ایک میرے میلہ لکھی گا خاص اجازت کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ نے کرنا کیا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد اور دوسرا اثر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد کوشش کرنی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اور اثر کے بعد اثر سے مغرب کے درمیان آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں پس اول آخر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ صبح اور تین سو تیرہ مرتبہ مغرب کے ٹائم پڑھنا ہے اگر کوشش کر سکتے ہیں گھر والوں کو پانی پلا سکتے ہیں تو پلائیے کہ وہ خواتین یا مر جو اپنے بچوں کے والے سے بھی پرشان ہیں بچوں میں لڑائی جگڑا پرشانی رہتی ہے یا آپس کے اندر میہ بیوی میں نچاکی رہتی ہے یا ریز روزی کی وجہ سے وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آیت کونسی آپ کی سکیند کے پر آرہی ہے بسم اللہ رحمہ ناہیم دعا کریے دم کیجئے تصور پر تصویر پر پیچھے سے بچوں کو پانی پر دم کر کے بھی دے گئے جو جو پییں گے جتنے لوگ اس دم شدہ پانے گا ان دونوں کے سب کے درمیان میں آپس میں اتفاق اتحاد الفت اور محبت پیتا ضرور ہو جائے گی کچھ ایسا لگتار کیجئے انشاءاللہ ریزیلٹ آپ کو ضرور میں لے گا مجھے نیکس ویڈیو کے اندر تفتہ کے لیے اللہ حافظ